میں نے عرق کر دیا ٹھیک کل میں یہ پہنکے اپنا صفحہ شروع کرنا چاہتی ٹھیک کل میں نے عرق کرنا چاہتی ٹھیک کل میں نے عرق کرنا چاہتی ٹھیک کل میں نے عرق کرنا چاہتی دل تو ہوتی ہے اور یہ جو سندگی ہے یہ بڑے سے بڑا زکم بڑھ دیتی ہے پھر سب کچھ پہلے جیسا کر دیتی ہے تم بھی پہلے جیسے ہو جاؤ گے کوئی دا کوئی آہ چائے کی تمہاری سندگی میں میری اچھا کالینے والی تم سے پیار کرنے والی تم پھر چینے جاؤ گے پر اگر تم نے پڑی ماں اور اپنے ڈاڈ کو کھو دیا تو مول کی چکا کوئی نہیں لے سکے گا یہ کیا یہ پیکنگ کیوں ہو رہی ہے میں شملا داروں ہم تمہیں شکل کیا پر کیوں ابھی شہر میں رکھائی گیا ہے وہ میں یہاں مولای آروی کے لئے آگا رج وہ ہی مجھ سے دور دارا جانتی ہے جانتی ہو بیٹا آج تیرے ڈاڈ نے مجھے سب کچھ پتا دیا ہے کیونی کی وجہ سے آرہو ہے ہی تیری زندگی سے دور چلی گئے مجھے تو یقین ہی رہی ہو رہا کی ٹھیک ہے ایسا کر سکتا ہے میں ڈاڈ پہ گوسا نہیں ہوں انہیں اپنے بیٹے کے لئے جو جو اچھا لگا انہوں نے وہی کیا اس میں ان کی کیا بلتی ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو ہو نہیں تھا ڈاڈ تو بس ایک سریعہ بن گئے تو جا کر آروے کو سب کچھ سچ کیوں نہیں بتا دیتا کی تو اس کی ناک کی وجہ جان چکا ہے اب کوئی فیدہ نہیں اور پلیس آپ بھی آروے سے کوئی بات پت کرنا اس کے بارے میں جیل جانے سے پہلے ہزاروں پار پوچھا تھا اسے میں نے آج پھر پوچھا وہ تو مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمارے پیچ کبھی کچھ ہوا ہے نہیں تھا اسے میری ضرورت نہیں ہے پھول جانا چاہتی ہے مجھے میری کسمت شملا میں ہے مہم میں اس کی یادوں کے ساتھ شملا میں رہلوں گا کل سو با کی فلائٹ سے پا پیچھا رہا ہوں میں آج کے بار دکھائی نہیں دے گا مجھے تیرے ساتھ چلنا ہے میں مانا نہیں کر رہا ہوں لیکن اس وقت میرے ساتھ آنے کے بجاے آپ کو ڈیٹ کے ساتھ رہنا چاہیے آرے پتر تیرا پھولے پیئے گا ہلو کیا فلائٹ کینسل مگر کیوں موس کیوں خراب موسنگ کی ورہ سے ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہوئا دیکھیں اب چیک کیجئے کوئی تو فلائٹ ہوگی اگر کل مارننگ کی فلائٹ نہیں تو کل ایوننگ کی فلائٹ دے دی جائے کل کی بھی کوئی فلائٹ سہیے ملون پوہ میں کیسے جاؤں گی بیٹھا بھگوان بھی شاید نہیں چاہتا ہے کہ تو تو یہاں سے نہ جائے ایسے کیسے نہ جاؤں گا کہ فلائٹ کینسل ہونا بھگوان تا کوئی اشارہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوئی نہیں سکتا بھگوان کسمت کا چمتکار یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کیلئے ہو سکتے میری کسمت میں بھگوان نے کیا لکھایا میں جانتا ہوں شملا میری کسمت کا دوسرا نام ہے شملا بھگوان نے یہی لکھایا اب میں وہ پس وہیں جاؤں گی شملا تو میں جا کے یہ پر کیسے بیٹھا سارے فلائٹس تو کینسل ہو چکے ہیں ایک دو دن بات چلے جالا ایک دو دن بات نہیں بھگوان مجھے کل سبھا شملا جانا اب پتہ جائے گی کیسے لگنے کیا ٹرین سے ہاں ٹرین سے کل سبھا کی ٹرین سے جانا بس اب میں امیدیٹلی پیے کو فون کر کے کل سبھا کی چین گریٹ بک کرنا دی میری بھی ساتھوں ٹرگٹ بک کرنا دی آپ دو دن دن بات فلائٹ سے آجا ہوا میں آپ کو خود ایپورٹ پہ لے گیا پکا موسیقی 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 یہ تم شملہ جا رہی ہے تو اپنے آپ کو بھی تو اپنے ساتھ لے جاؤ موسیقی روئی کے فیورٹ روئی کی ہسی ٹھانکس کر میرا ساتھ دینے کے لئے تم تو ایسے بول رہی ہے جیسے ساتھ چھوڑی ہے ہمارا میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اس پل یاد کروگی اس پل تمہارے سامنے تم بھی آنا کبھی شملہ آنگا آ کر تمہارا گانا چورا کر لے جاؤں گا پر تمہیں اسی طرح سے گاتے رہنا ہوگا چلو چلو ٹائم ہوگی ٹرین چھوٹ جائے گی کم آکھ ٹرین چھوٹ ٹرین موسیقی 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 تم دیکھیں ہماری شادی کے دن بھی ایسا ہی ایک مندب سے دیکھیں پر مجھے اپنی شادی کے مندب میں صرف وائلٹ اورکٹ فلاسی چاہیے ابھی سے بتا لیں موسیقی ایک آوشک سوچنا کال کا میل جو پلیٹ فرم نمبر چیار سے روانہ ہونے والی تھی تقنیقی خرابی کی وجہ سے اب باندرا ٹرمینس سے روانہ ہوگی یادیوں سے نیویدن ہے وہ جلد سے جلد باندرا ٹرمینس پہنچ جائیں دھنیا بات موسیقی 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 سانی موسیقی 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 بھائی بھگوان میں اپنا پرس تو لوکل ٹکیٹ کاؤنٹر پر ہی بھول آئی اب میں کیا کروں کوئی بات نہیں آنٹی میں دیکھتی آتی ہوں نہیں بیٹے میں میں لے آؤں گی نہیں آپ بیٹھیں بہت 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 میں لے کیا آتی سار اسکیز بیٹھے ایک منٹ میں چھوٹ جائے گی بھائی صاحب یہاں ایک بڑی عورت اپنا پرس چھوٹ گئی تھی پرس تو ہے پر کیا یہ آپ کا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے میں نے گے دوں گی پر کسے میں اون آنٹی کو جانتی ہوں دیکھیں پلیز میری ٹرین چھوٹ جائے گی پلیز تھانکی یہ بھاگاں ٹرین تو شروع ہو گئی وہ لڑکی میرا پرس لینے گئی تھی پلیز پلیز ہیلپ پلیز ہیلپ میری اسکی ٹرین چھوٹ جائے گی پلیز پلیز ہیلپ آرے کوئی تو گیٹ پر جا پلیز پلیز ہیلپ میں چاہتے ہیں کوئی ایسا آئے تیری سندگی میں جو تیری سندگی کو سبنوں سے بھی زیادہ خوبصورت بناتے آرے جب کبھی تجھے ایسا لگے سندگی ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے تو دور دور پیٹا دور دور پیٹا کوئی چبت کبھی کوئی چھوٹ کبھ دور پیٹا دور پیٹا موسیقی 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 موسیقی